موسیقی گومی اسمبلی کا ہنگامہ خیص اجلاس آج ہوگا اوپوزیشن وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے پورا اعتماد پندرہ نکاتی ایجنڈا جاری حکومت کی تیاریاں بھی مکمل پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹے کی اپنے ارکان کو حاصلی یقینی بنانے کی ہدایت موسیقی موسیقی وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک بھی ایجنڈے کا حصہ ایوان کی رائے ہیں امران خان اعتماد کھو چکے ہیں اہدے سے ہٹایا جائے قرارداد کا مطن اجازت ملنے پر ایک سو باون ممبران تحریک ایوان میں پیش کریں گے قومی اسمبلی کا اہم ترینی جلاس ایم این ایس کی ذاتی گاڑیوں پر آمد پر پابندی ارکان کو شٹل سرویس کے ذریعے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچایا جائے گا مہمانوں کا داخلہ ممنوع اسمبلی سیکریٹیریٹ ملاسمین کو گیر ضروری طور پر دفاتر سے باہر نکلنے سے روک دیا گیا اپوزیشن کا ایوان کی روایت برقرار رکھنے کا فیصلہ دعا کے بعد شہباز شریف وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک پیش کریں گے اپوزیشن لیڈر سے فضل الرحمن آصف علی زرداری ملاوال بھٹو کی ملاقات قومی اسمبلی اجلاس کی حکمت عملی پر مشاورت مطاہدہ اپوزیشن کا پالبانی اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا قومی اسمبلی اجلاس کے بارے میں حکمت عملی مرتب کی جائے گی حکومت اور سپیکر کے خلاف ممکنہ احتجاج پر بھی مشاورت ہوگی اتحادی ساتھ ہیں تحریک ادم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی اپوزیشن کے نمبرز پورے نہیں ہوں گے کرپشن پبول کر لی تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا آخر تک مافیا کا مقابلہ کریں گے وزیراعظم کا سیاسی کمیٹی جلاس میں اظہار خیال ہارس ٹریڈنگ کے خاتمے کا آزمی امکیو ایم اور پیپلز پارٹی کے معاملات تھے دونوں جماعتوں کا تمام امور خفیہ رکھنے کا فیصلہ متحدہ کے وفد کی پی پی قیادت سے ملاقات تحریک ادم اعتماد کی حمایت سمیت دیگر معاملات پر بات چیت ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا آمیر خان منہرے فرقان تاہریات ناہل ہوں گے یا دوبارہ الیکشن لڑ سکیں گے آرٹیکل ترے سٹے کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کے آج پھر سمات چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا پانچ رکھنی بینچ مقدمہ سنے گا تمام صبحوں کے ایڈوکیٹ جنرلز بھی پیش ہوں گے مزابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیراعظم کو ایک اور جرمانہ الیکشن کمیشن نے امران خان پر پچاس ہزار روپے جرمانہ آئیت کر دیا کورونا کے شدت میں کمی مزید تین افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین سو انتیس مریضوں کا اضافہ مضبط کیسز کی شراحہ ایک آشاریہ ایٹسیس رد ریکارڈ تاریخی لاہور ٹیسٹ کا فیصلہ کن دن آسٹریلیا کا پاکستان کو جیت کے لیے تین سو اکی آون رنس کا حدث کامیٹین جیت کے لیے پوراز پاکستان کو کرکٹ کا فاصل عالم بنے تین سال بیٹ گئے شاندار فتح کو یادکار بنانے کے لیے پی سی بی کا اصطرین اقدام ورلڈ کپ انیس سو باندھے کی ٹرافی شایکین نے کرکٹ کے لیے رکھی جائے گی شایکین ٹرافی کے ساتھ سیلفیز اور تصاویر بننا سکن گے ایمی اوپن ٹینس ٹورنمنٹ کے ویلچنس پر مقابلے جاری اینڈی مرے نے ارجنٹائن کے ڈیل بونس کو شکست دے دی میرے سکا سکار ساتھ چھے آر چھے ایک رہا